جب کشمیر میں اسی لاکھ لوگ کرفی والا زندگی گزار رہے تھے بھارت ظلم کر رہا تھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی ہم بھی خاموش تھے جب فلسطین میں معصوم مسلمانوں کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا دنیا خاموش تھی اور ہم بھی خاموش تھے جب شام میں ننے فول مسلے جا رہے تھے سمندر کی لہرے معصوم کلیوں کو بہا کر ساحل پر ڈھکیل رہی تھی ہم تب بھی خاموش تھے جب برما کے مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا دنیا خاموش تھی ہم بھی اپنی زندگی میں مگن تھے وہ خالق سب دیکھ رہا تھا اشرف المخلوقات سے توقع کرتا رہا کہ ظلم کو روکنے کے لئے کوئی ہاتھ بڑھائے گا کوئی زبان سے کچھ بولے گا دل میں ہی کوئی ظالم کو ظالم کہے گا لیکن افسوس ہم نے اللہ کے غزب کو ایسی دعوت دی کہ مظلوم کی مدد کے لئے اشرف المخلوقات کو چھوڑ کر ایک ایسے وائرس کو بھیجا جس نے پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اب ہم سب خضا کے موسم میں درختوں کی پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں ہم نے فلسطینیوں کو زہریلی گیسے سانس بند ہو کر تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھا تماشا سمجھا اللہ نے اس وائرس سے سانس بند کر کے ہمیں مارنا شروع کر دئے ہم نے بم دھماکوں سے معصوم کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرتے دیکھے اور ہم خاموش رہے اللہ نے اس وائرس سے ہمارے جنازے ویران کر دیا ہم نے عورتوں کو ننگا کر کے ناچنے پر مجبور کیا اللہ نے ساری دنیا کے مرد عورت کو ماسک سے پردہ کروا دیا ہم نے جنہ کو عام کیا اور نکاح کو مہنگا کر دیا اللہ نے ہمیں سادگی سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا یقینا ہم اسی لائق تھے یقینا یہی ہماری سجا تھی اگر یقین نہ ہے تو دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھئے جس جس ملک نے ظلم کیا وہ سخت پکڑ میں ہے جس جس ملک نے خاموش تماسہ دیکھا وہ بھی پکڑ میں ہے اور جو ملک غریب تھے جہاں بھوک ناچ رہی تھی جس ملک پہ ظلم ہو رہا تھا وہاں یہ وائرس نہیں گیا مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ معافی قبول ہونے کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر شرن سے جھکا دیا سب سے خوبصورت اور قابل مخلوق آج اتنی ناکارہ ہو گئی کہ ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کو انسان کے بجاہ ایک وائرس کو بھیجنا پڑا اے اللہ ہمیں معاف کر دے اب ہم کسی ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے یا اللہ اب ہم ظلم کو ہاتھ سے روکیں گے یا اللہ اگر ہاتھ سے نہ روک پائے تو زبان سے روکیں گے یا اللہ اگر زبان سے بھی نہ بولنے دیا گیا تو دل میں ظالم کو ظالم مانیں گے پروردگارِ عالم ہمیں معاف کر دے مولا ہم پہ رحم فرما ہم تیرے بندے ہیں تیرے حبیب کی امت ہیں ہمیں معاف کر دے اس ویڈیو کو سواب کے نیت سے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں